ریالمی 3 pro کا انتجار تو ہمیں سے بہت سے لوگ کر رہے ہیں لیکن ایکچول میں اگر کوئی ریالمی 3 pro کا انتجار کر رہا ہے نا تو یہ وہ لوگ ہیں جو ریڈی می نوٹ 7 pro کو پرچیس کر چکے ہیں یا پھر ریڈی می نوٹ 7 pro کو پرچیس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ریل می 3 پرو کے اسپیسیفیکیسنز کے بارے میں جو بھی لائٹسٹ اپ ڈیٹ یا آپ نیوز نکل کے آرہے ہیں اسی ریل می 3 پرو کے بارے میں تو اسی بیس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کچھ آپ کو اس ریل می 3 پرو کے اندر دیکھنے کے لیے ملے گا اور اسی جو لانچ ڈیٹ ہے وہ کب رکھی گئی ہے اور اس کی جو پرائسنگ وہ کیا ہونے والی ہے تو اگر بات کریں ڈسپلے کی نا تو اس میں آپ کو 6.3 انچ کا فل ایچ ڈی پلس ریجلوسن والا IPS LCD پینل دیکھنے کے لیے ملے گا جس پہ جو ہے نا گوریلا گلس 5 کے پروٹیکشن آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی اور یہ جو ڈسپلے ہے نا وہ واتر ڈروپ نوچ کے ساتھ میں آئے گا اور اسی نوچ کے اندر آپ کو سیل فی کیمرہ بھی دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے جو کی 20 سے 25 میگا پکسل کا ہونے والا ہے اور اگر بات کرتے ہیں بیک کیمرہ کی نا تو یہاں پر آپ کو ڈیویل ریئر کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کے لیے ملے گا جو مین کیمرہ ہوگا نا اس میں آپ کو سونی کا آئی ایم ایکس 519 سنسر دیکھنے کے لیے ملے گا اور سیکنڈری کیمرہ جو ہوگا نا وہ 5 میگا پکسل کا ڈیپس سنسر ہونے والا ہے اور بات کرتے ہیں بیک کی تو یہاں پر آپ کو پولی کاربنیٹ کا بیک ملے گا جو کی گریڈینٹ فنیش کے ساتھ میں آئے گا اور اگر بات کرتے ہیں بیٹری کی نا تو یہاں پر آپ کو 3500 سے 4000 ایم ایچ کی بیٹری ملنے والی ہے اور بات کریں چارجنگ کی تو یہاں پر آپ کو مائکرو یو ایس بی پورٹ دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے جس کی ہلپ سے آپ اپنی بیٹری کو 0 to 75% آدھے گھنٹے کے اندر چارج کر لیں گے اور اگر آڈیو جیک کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو 3.5 ایم ایم کا آڈیو جیک بھی دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے سوپٹوئر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ColorOS 6 ملنے والا ہے جو کی انڈرائیوٹ پائی پہ بیجڈ ہوگا اور اگر پروسیسر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو Qualcomm کا 710 دیکھنے کے لیے ملے گا جو کی 10 نینومیٹر تیکنولوجی پہ بیجڈ ہے اور اس میں آپ فورٹ نائٹ بہت ہی آرام سے پلے کر پائیں گے اور بات کرتے ہیں اگر جی پیو کی نا تو یہاں پر آپ کو ایڈیو کا 616 کا جی پیو دیکھنے کے لیے ملے گا اور سلاٹ کے اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی hybrid slot نہیں dedicated slot ملنے والا ہے تاکہ دو sim card اور ایک memory card کو آپ ایک ساتھ میں use کر سکیں اور fingerprint scanner جو ہوگا وہ back میں ہی آپ کو ملنے والا ہے نہ کہ ان display ملنے والا ہے تو fingerprint scanner تو back میں ہی ہونے والا ہے اگر بات کرتے ہیں اس کے variant کی تو مجھے لگتا ہے کہ 432, 464, 664 ہو سکتا ہے ایک اور variant اس کا 128GB کا بھی ہو جائے لیکن جو base variant کی قیمت رہنے والی ہے وہ Redmi Note 7 Pro سے یہ کمی رکھنے والے ہیں تو میرے خیال سے جو base variant ہوگا وہ 12,000 سے 14,000 کے بیچ میں رہنے والا ہے اور launch date جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ delay university میں دوپر کے 12.30 بجے 22 اپریل کو launch ہونے والا ہے تو یہی کچھ specifications تھی Realme 3 Pro کے بارے میں جو latest update یا پھر news کے حساب سے میں نے آپ کو بتائی ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو subscribe کرنا بلکل بھی نہ بولیں تاکہ اگر ایسی ویڈیو میں آگے future میں upload کروں تو اس کی notification آپ تک پہنچ جائے thanks for watching ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں تب تک کے لیے take care and goodbye